نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولہ الكریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورت سسلہ جاری ہے یہ آج اسی سسلے کی ایک نئی ویڈیو ہے ویڈیو میں ہم خواب کے اندر کمرہ دیکھنے کی تعبیریں جانتے ہیں کہ کوئی آدمی خواب کے اندر اگر کمرہ دیکھے کہ اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مکان میں نیا کمرہ تعمیر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر تو وہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری سے صحت پانے کی علامت ہے کہ وہ جلد صحت پائے گا یا اس کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے صحت کی طرف لوڑنے کا اشارہ ہے کہ بہت جلد بیمار اور مریض آدمی صحت مند ہو جائے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر اور اس کے مکان کے اندر بیج کے کسی کمرے میں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور تعلی لگا دے گیا ہے تو اس کے اچھی تعبیر ہے کہ اس کو خیر و آفیت بلے گی کوئی خیر اور بھلائی اس کو پہنچنے والی ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کمرہ اٹھائے اپنے اوپر لادے چلا جا رہا ہے وہ کمرہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پر سفر کر رہا ہے اسی کو ساتھ لے جا رہا ہے اپنی پیٹ پر لادے ہوئے یا سر پر اٹھائے ہوئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی عورت کا خرچہ برداشت کرے گا اور اس کی مشکت میں مبتلا ہوگا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کمرہ اٹھانے کی وجہ کمرہ اس کو اٹھائے ہوئے کمرے پر سوال ہے کمرہ چل رہا ہے گاڑی کی طرح اور وہ اس پر سفر کر رہا ہے بیٹھ کے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی اس کو بلے گی یا اس کی بیوی اس کے خرچہ اٹھائے گی اس کے اخراجات تو اس کی بیوی کر رہی ہوگی اس کے حالات تنگ ہوں گے بیوی کے حالات اچھے ہوں گے تو وہ بیوی اپنے خامت پر خرچ کر رہی گئی اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے ہوگا جو بہت زیادہ مالدار ہوگی اور اس کے خرچے پر وہ پلے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا کمرہ سونے کا بن گیا ہے اب یہ بظیر اچھا خواب ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ میرا کمرہ سونے کا عظیم و شان خفزت بن گیا لیکن اس کی تعبیر بہت خطرناک ہے کہ وہ جلد اپنے سمان کو وہاں سے نکال لے اس کمرے کو چھوڑ دے منتقل ہو جائے کیونکہ وہ کمرہ جلنے والا ہے ان قریب وہ کمرہ جل جائے گا اللہ پاک اس کی حفاظ فرمائے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بند اور چھوٹے سے کمرے میں تھا وہاں سے نکل کے بار کھلے کمرے کھلے سین میں آ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غم سے نجات پائے گا غم سے نجات پانے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر اور کمرے کی چھت نہیں ہیں اور اس میں صورت طلوع ہو رہا ہے یا چاند طلوع ہو رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر میں اس کی جتنی کوئی اگر بیٹیاں موجود ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کا دکاہ ہونے والا ہے اور اگر عورت یہ خواب دیکھے تو غیر شادی شد ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جد اس کی شادی ہونے والا ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک اور کچھا کمرہ تعمیر ہو گیا گارے کا بنا ہوا ایک کمرہ تعمیر ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا یہ کچھا کمرہ کسی نیک سالے عورت کے اس کے گھر میں آنے کی طرح بشارہ ہے کوئی متقی بریزگار عورت آئے گی اور اگر اس نے پکی انٹو والا چونے والا کمرہ نیا بڑا اور اضافے کے ساتھ دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مکار اور منافق دوکھے باز عورت آئے گی اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کا جو کمرہ ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کی عمر لمبی ہوگی اسی طرح اس کی بیوی کے عمر بھی لمبی ہوگی اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک کمرے میں داخل ہوا لیکن اس میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے دوسری نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدخلق اور کمینی عورت سے اس کا واسطہ پڑے گا اور اگر اس طرح عورت خواب دیکھے وہ ایسے کمرے میں داخل ہوئی جو اندھیرے والا ہے اور اس میں روشنی کا انتظام نہیں تو بدخلق اور بداخلاق شہر سے اس کا واسطہ پڑے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جو چل رہا ہے اور اپنے پر لوگوں کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس پر لوگ سوا رہے ہیں اور کمرہ چل رہا ہے اور اس کو اٹھائے جا رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ کسی مصیبت ممتلا ہوں گے ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی اور اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی شہر میں مکان بنا رہا ہے اور اس مکان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے اور کلے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس شہر کے اندر شادی اور نکاح کرے گا اور اس سے اس کے اولاد اور اس کے بچے پیدا ہوں گے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کمرے کی بنیادیں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے غم کے اندر مبتلا ہوگا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کو گرا رہا ہے اور اس کو منعدم کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مال کسی اور کے ہاتھ جائے گا وہ اس کے مال کا کوئی اور وارث بنے گا آپ بھی اگر اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنس باکس میں اپنے خواب لکھیں انشاءاللہ اور عزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دیجئے